ماریا میمان آج کی ٹاپ سٹوئیز کی ہلپ لائن پر آپ کو بروقت اور مفض سہولت مل سکتی ہے یہ کس طرح سے ہوگا اس پر بات کریں گے وفاقی وزیر براہ انسان حقوق شیری مزاری صاحبہ سے اور آخر میں حکومت کا ایک اچھا اور ایسن قدم ہے کرتار پورا داری کے سنگے بنیاد کی بعد حکومت نے غیر مسلم برادری کے لیے ایک بڑا کام سیال کورٹ میں تاریخی مندر اور گردوارے کی بحالی اور جلد کھولنے کا جو اعلان کیا ہے بلکہ اس پر ایک دامات بھی ہو رہے ہیں آغاز کرتے ہیں پروگرام کا آج ارفان صدیقی صاحب کو رہا کر دیا اور اس وقت وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد بہت سارے مختلف موقف آئے گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کہتی ہے کہ ہمارا اس طرح کی گرفتاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو جلسے اور جلوس ہیں اپوزیشن کے ان میں رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے اس پر بھی گورنمنٹ کے جو ریپیزنٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہماری پیکٹی پولیسی نہیں ہے بگیڑی اجاز شاہ صاحب نے کل بات کی نیا پاکستان شو میں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے ارفان صدیقی صاحب کی یہ لگتا ہے کہ نول دیکھ نے خود کروائی ہے یہ جو کچھ ہوا ہے نا جس نے بھی کیا ہے اس نے کوئی فیور نہیں کی نہ پی ٹی آئی کو نہ عمران خان صاحب کو یہ کوئی پی ٹی آئی کو یا کسی اور کے حق میں نہیں گئی یہ بات یہ نواز لیگ نے خود ہی کرایا مجھے فرح سے لگ رہا ہے جی اندازہ کریں اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے کیسے کیا پتہ نہیں کیسے کر لیا شہزاد اکبر صاحب آج پریس کانفرنس انہوں نے کی کہا میں مقدمے کریں گے ہم شباز شریف صاحب پہ اسی معاملے پر انہوں نے کہا کہ بزرگ صحافی کو ہتھکڑیاں لگانے کا وزیراعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے کیا کا سنیے جب یہ رپورٹ ہوا تو وزیراعظم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا نوٹس اس چیز کا لیا ہتھکڑی لگانے کے اوپر پروفیشن میٹر نہیں کرتا ضرور ان کی عمر بڑی میٹر کرتی ہے بزرگ آدمی ہیں وہ کہ جان نہیں رہتے انیوزول ہے سندے کو بیل ہونا لیکن اچھی بات ہے انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے ہے یہ ایک اور موقف آگیا حکومتی کی جانب سے علی محمد خان صاحب دو دن پہلے ہمارے شو پہ تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کون رکاوٹیں کھڑا کر رہے ہیں وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپوزشن کو کنٹینر دیں گے ان کے جلتے تک آپ لوگ روک رہے ہیں اس پہ ان کا کیا جواب تھا ہم تو سب سے زیادہ اس بات کہ ہم دائی ہیں کہ پاکستان میں یا کوئی لوکل قیادت مقامی قیادت کبھی کبار شاہ سے زیادہ شاہ کے بھی وفادار بنتے ہیں جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے خان صاحب نے کل کابینہ میں بھی اور آج تو کٹیگوریکلی ایک میٹنگ میں خان صاحب نے یہ بات کی ہے ان کا رائٹ ہے ان کو بولنے دیں جو انہوں نے کوئی جلسہ کرنا ہے جو کرنا ہے ہاں اگر کوئی فرض کرنے قانون توڑتا ہے تو پھر جو لاو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی تو یہ ہے اس وقت گورنڈ کا اوورال موقف کہ پتہ نہیں کون یہ معاملات کر رہے ہیں ہماری تو یہ پالسی نہیں ہے ہماری تو یہ سٹراتیجی نہیں ہے اپنے مہمانوں کا میں آپ پر آپ سے انٹرکشن کرا دوں رشاہ بھٹی صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں افتخار احمد صاحب ہمیں لہور سے براہ راست جوائن کر رہے ہیں بھٹی صاحب آپ سے میں آغاز کروں گے یہ بے خبری ہے یہ لاعلمی ہے یا یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نیچے نیچے کام ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دیکھئے جو کچھ بھی ہے بڑی خوبصورت چیز ہے کمال کی چیز ہے یعنی پروفیسر مجائد صاحب کو میں ان کے جرم پہ نہیں جاتا وہ ملزم ہے یا مجرم ہے انہوں نے جرم کیا یعنی وی سی جو تھے پنجاب ان کے ہتھ کڑیاں لگی پروفیسر اکرم صاحب کو ہتھ کڑیاں لگی ایک میاں جویز صاحب تھے جو مرنے کے بعد بھی ان کو ہتھ کڑی لگی تھی اچھا نوٹس لے لیا افران صدیقی صاحب کا بھی نوٹس لے لیا ڈالر مہنگا ہو گیا وزیراعظم صاحب کو پتہ چلا انہوں نے نوٹس لے لیا دوائیاں مہنگی ہوگی وزیراعظم صاحب کو پتہ چلا انہوں نے نوٹس لے لیا پٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا وزیراعظم صاحب کو بتایا کہ انہوں نے نوٹس لے لیا پاک پتن واقع ہوا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ برا بڑا ہوا ہے وہ انہیں نوٹس لے لیا سائیوال واقع ہوا وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا اور اس کے علاوہ 18 وہ ریل کے حادثے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے ریل میں وزیر کو جانے اس پہ بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ میں بہتر کروں گا کلبوشن بھاگ گیا جو وزیر بادامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا اس پہ بھی انہیں نوٹس لیا ہے ہے وزیر صاحب نے پانچ زار بندے مارے تھے دوسرے میرے دوست نے کہا تھپڑ مارا تھا اس پہ بھی وزیر عظم صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا سواتی صاحب پہ بھی وزیر عظم نے ایک نوٹس لیا تھا قومی اسملی پہ اٹھایا تھا اور پھر پتہ نہیں کس نے لگا دیا وہ پارلیمانی امور کا وزیر عظم کو ابھی تک نہیں پتا پتہ چل گیا اس پہ بھی نوٹس لیں گے جو پنجاب کو ٹائی فائیڈ ہوا ہوا ہے عثمان بزدار کی شکل میں اس پہ بھی وزیر عظم صاحب نے دو تین نوٹس لیا ہوئے وہاں پنجاب کے اور وہ روزانہ جاتے ہیں ہر چوتھے دوسرے ہفتے وہاں جا کے وہاں بھی بڑے نوٹس لیتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں بی آر ٹی ہے جو تھٹھا مزاک بنا ہو اس پہ بھی وزیر عظم صاحب نے ایک مرتبہ نوٹس لیا تھا جو سات عرب کے گھپلے تھے اور اس کا نواز شیف کے جو ناہل ہو چکے ہیں نواز شیف صاحب وہ تو ٹھیک ہے جہاں گیر ترین صاحب جو کیبنٹ میں بیٹھ گئے تو اس پہ بھی وزیر عظم صاحب نے نوٹس لیا تھا کہ یہ کیسے نائل ہو کے میری کیبنٹ میں بیٹھ گیا اور وہ بھی وزیر عظم نوٹس لیا ہوا تھا اچھا جو اٹھائیس لاکھ کی بھینسیں بیچیں چھتیس لاکھ کے عارف علوی صاحب نے مشہرہ کروایا اس پہ بھی وزیر عظم صاحب نے نوٹس لیا پھر ستائیس ارف الوی صاحب نے پچھلے بجٹ میں زیادہ خریش دیا سادگی میں اس پر بھی وزیراعظم صاحب نے نوٹس لیا پھر ایک سو اسی عرب جو سانیہ نشتر کو دیا اور سانیہ نشتر نے کیبنٹ میں ایک میٹی بریفنگ دی اور ایک بریفنگ اس دیڑھ گھنٹے کی بریفنگ کے بعد ایک وزیر نے کہا کہ میڈم اس میں سب کچھ ہے احساس کوئی نہیں ہے اس پر بھی وزیراعظم صاحب نے ایک نوٹس لیا پھر اس کے لئے وہ ستر لوگوں الزام لگایا کہ آپ ستر لوگ عمرے پہ لے کر گئے ہیں پتہ نہیں وہ لے کر گئے اس پہ وزیران صاحب نے ایک نوٹس لیا ہوا ہے حماد عظر صاحب کو جو اچانک پتہ نہیں کس نے وہ شبار شیف کی اس نے اچھی خاصی کلاس لی وزیران صاحب وزیران صاحب مسکرائے تسبیح پھر ہی اس کو واقعی وزیر ریونیو بنا دیا پھر اس پہ نوٹس لیا اور وزیران صاحب نے بارہ چودہ گھنٹوں بعد اس کو اپنے ایک دام پہ نوٹس لیا اور اتنی موٹی فائل بن گی دوسری وزارت ملے اس پہ بھی نوٹس لیا جو ریکارڈ ٹیکس ہیں ریکارڈ مہنگائی ہے اس پر بھی وزیران صاحب نے نوٹس لیا ڈالر کیوں اتنا اوپر چلا گیا ہے اس پر بھی وزیران صاحب نے نوٹس لیا اور پی اے سی کی چیئرمین کو پتہ نہیں جو کورٹ لکپت کے قیدی کو پی اے سی کا چیئرمین بنا دیا تو ایک دن وزیران صاحب نے تقریر میں ان کو پتہ چلا کہ وہ شباشی پی اے سی کا چیئرمین بن گیا اس پر بھی وزیران صاحب نے نوٹس لیا پھر جو یہ چھترول ہمارے وزیر داخلہ نے کہا چھترول کریں گے اس پر بھی وزیران صاحب نے نوٹس لیا ابھی نہیں لیا اس پر نوٹس لیا اور نہیں لے لی نہیں 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 اس پر نوٹس لیا اور پھر وہ جو ایک لڑا منکانہ صاحب میں انہوں نے خطاب فرمایا جس میں کوئی دو چار گفتگو اچھے پارلیمانی گفتگو کی اس پر بھی وزیران صاحب نے نوٹس لیا تو اب وزیران صاحب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے نوٹس لیا بارہ مہینے ہوئے وزیران صاحب ایک اکیلے ہیں بات وہ ہی ایک میں پھر آپ کو بات بتا رہا ہوں جو میں پہلے دن سے اس بات نہیں ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں میں یہ اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں عمران خان بد نیت آدمی نہیں ہے عمران خان کرپٹ نہیں عمران خان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ جو یہ جو ارد گرد ہے نا یہ قابل نوٹسیز لوگ جو ہیں یہ قابل نوٹسیز لوگ ہیں اس یہ ٹیم نہیں مروائے گی اس کو ان کو مروائے گی ایک سکر یہ جو ٹیم والی بات کریں نا افتخار صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گی اس گفتگو میں اس لیے کیونکہ ٹیم جو وہاں پر موجود ہے جن کی اتنی لمبی نوٹس کی فیرست ابھی بھٹی صاحب نے گنوائی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ خان صاحب کی مرضی سے ان کی منشاہ سے ان کی پسند سے یا کہیں نہ کہیں ان کی سیاسی مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے نا تو نوٹس لینے کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس ٹیٹمنٹ کیسی لگی ہے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ کہے کہ جی یہ نون لیگ نے لگتا ہے خود کیا ہے یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اچھا مجھے اس وقت لگا جب وہ جو سنے جو ایسے چو گرفتار کر کے آیا تھا نا اس کی مجھے شکل احسن اقبال جیسی لگی تھی اور اور جو مجسٹیٹ تھا نا وہ مجھے لگا کہ وہ مجسٹیٹ جو ہے وہ یہ جو ان کا رانہ تنویر ہے یہ مجسٹیٹ اس کی شکل کا لگا میں اسے وقت جھاپ گیا تھا کہ یہ نون لی کی سالش ہے افتخار صاحب کو بوچھتے رہو انہیں کیا لگا جی افتخار صاحب مجھے یہ لگا کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا پچھتے دو تین سالوں میں ارشاد بھچی ایک اچھا فقائیہ کالم نگار بن گیا ہے اور اس کے کالم میں بڑی جان زندگی ہے اور بڑی میند سے یہ نور سے اپنے کٹھے کرتا ہے جتنی تفصیل سے اس نے اپنا نوٹس کی بات کی ہے کاش پرائیم میسٹر صاحب کا کوئی دوست آج کا یہ پروگرام دیکھتا ہو اور یہ ان کے گوشت گزار کر دے کہ محترم پرائیم میسٹر اگر ارشاد بھٹی کو پتا ہے کہ آپ نے اتنے نوٹسز لے لی ہیں تو آپ کا بنے گا کیا کالیہ کا کیا بنے گا یہ تو کالیہ کو پتا ہے اور یہ ملک ایسے نوٹسز پر نہیں چل سکتا پرائیم میسٹر پرائیم میسٹر ہوتا ہے وہ مزاق نہیں ہوتا پرائیم میسٹر سیکٹریٹ میں اگر گھس بیٹھ کیے چلے گئے ہیں تو یہ پرائیم میسٹر کی غلطی ہے جس طرح ہم میہ نواز شریف پر یہ الزام رگاتے ہیں کہ میہ صاحب بھلک اتنی اچھے ہوں لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ انہی کی چوائش تھے نا وہ بھئی اچھے نہیں تھے وہ پیسہ کمارے تھے وہ منی لونڈنگ کر رہے تھے وہ کمیشن ٹھیکوں میں سے کھا رہے تھے اس لیے اس کا نقصان میہ نواز شریف کو بھی بھکنا پڑا ہے تو آج ہم بھلک کتنی بھی صفائی دے اور یہ جو لفظ استعمال کی ہے ارشاد بھٹی صاحب نے محضر امران خان صاحب کے بارے میں بڑے اچھے لفظ ہے امران بہت دیانتدار ہے اب اس کی دیانتداری کا ثبوت تو اس وقت ملے گا جب ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی کمیٹمنٹ کی بات البتہ میں مانتا ہوں وہ دیوانہ بار ایک چیز کرنا چاہتا ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک سے ان تمام سیاستدانوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور جن کو وہ پسند نہیں کرتا تھا اور جن کو وہ پسند نہیں کرتا ہے اچھا ان کا وہ خاتمہ چاہتا ہے خواہ وہ دو سو ہوں یا ڈائیسے ہوں ملے میرے شہر میں جلوس نکلا اس کو روک دیا گیا موقع نہیں دیا اور ڈائیس سو افراد کے بائی نیم ولدیت کے ساتھ ان کے ایڈریسز کے ساتھ ایک پورا کی پوری خبر اور نوٹس جائی ہو گیا صاحب اس کی اس کی تردید آئی ہے اس کی تردید آئی ہے حکومت نے اس بات کی تردید کیے میں کسی تردید کو میں تردید کو نہیں مانتا اس کو میرے سوال سے ملا لے کہ کیا یہ ڈی سی لیول پہ نیچلی نیول پہ انتظامیہ خود ہی کر سکتی ہے شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار یہ کر رہے ہیں یہ جو جیسے کہ ایپسولوٹلی ناٹ ایپسولوٹلی ناٹ اور میں یہ اشارت ایک بہت پیارا آدمی ہے دل کا برا نہیں ہے اس سے یہ سوال میں کروں کہ ارشاد جس جرم کی سزا میں آپ نے پیچھتر سال کے ایک آدمی کو اٹھایا کہ اس نے اب نواز شریف سے ٹی وی کا لسنس بھی لیا ہوا ہے اور اس کے ٹی وی کو اشتہار بھی ملتے ہیں اس نے اپنے اشتہاروں کو نوکریاں بھی دلوائی ہیں یہ بات آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہوں اور گرفتار آپ اس کو کر رہے ہیں کہ اس نے کرایدار رکھا اور تھانے میں تلانی کی تو آپ اور میں دونوں اور یہ محترم پروگرام کو انکر کر رہی ہیں ہم سب جیل میں جا سکتے ہیں اگر ہمارا ڈیپی کمشن چاہے کیونکہ ہمارے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے ان کی پولیس میں ریپورٹ نہیں کی ہوئی تو یہ ہمارا جرم ہے بان فورٹی فور کے تحت تو شام تک تو ہم تینوں کے تینوں جیل میں ہوں چلے افتخار صاحب اللہ ماف کرے آپ یہ آئیڈیاز مت دے ٹیلیویشن پر بیٹھ کے ٹیلیویشن میں بیٹھ کے آپ یہ آئیڈیاز مت دے کہ کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کوئی پتہ نہیں کبھی قبولیت ہو جائے سر میری بات سن رہے بات پیزا تو گھر والا پولیس والا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا میرے ہو رشاہت بڑی کا بطری کیا بلے گا ہم تو ضرور جائے گے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ریاستے اس طرح نہیں چلتی ہیں میں نے انیس سو ستر سے لے کے آج تک ریاستوں کو چلتے دیکھا ہے ایسے نہیں چلتی لوگ کہتے ہیں رفکار علی بھٹو بہت ظالم تھا اس کی فیڈرل سکورٹی فورس نے لوگوں پہ ظلم کیا لوگ آج تک معاف نہیں کرتے حالانکہ فیڈرل سکورٹی فورس ضروری ہے ایک فیڈیشن کے لیے اپنی ایک فوج ہونی چاہیے تاکہ اگر فیڈیشن کے کسی یونٹ میں ٹھیک ہے کوئی ایسی سیٹیال پیدا ہو تو فوج کو فوج کو استعمال کیے بغیر ایک سکورٹی فورس ہونی چاہیے تھی بھر اس کو کتنا بدنام کیا گیا اب جتنی باتیں آپ نے کہیں یہ نوٹس لیے ہوئے عمران خانے بھائی مجھے ایک بات بتا تیرا خیال ہے عمران خان بچہ ہے بے فکوف ہے چلے یہ پوچھ لیتا ہے نا یہ سوال پوچھ لیتا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے ایک تو مجھے بتائیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا اور ہے لاہر شہر میں چلے ایک سکتے پوچھتے ہیں بٹی صاحب سے پھر ایک چمچے نے بیان دے دیا اوہو پرائیمیر صاحب تو بڑے پریشان ہو گئے وہ تو بڑے نراد ہوئے چلے افتخار صاحب مجھے بٹی صاحب سے بات پوچھنے دے نا بٹی صاحب اگر یہ اپوزیشن جو ہے آپ کو لگتا ہے حکومت خوفزدگی کا شکار ہے بکوز اگر یہ ریلیاں افکورس یہ اوپر سے آرڈر نہ آیا ہو تو نہیں روکی جاتی اتنی ہی ان کی بری حالت ہے جیسے خود ان کے بزراء کہتے ہیں کہ تین چار پانچ چھ ہزار لوگ آتے ہیں جانے دے ان کو ایکسپوز کرنے دے ان کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں جس بندے کا نام ہے نا عمران خان وہ خوفزدہ نہیں ہوتا وہ 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 ڈاریا اس میں نہیں موترہ ہوتا ایردگرد کے لوگ خوفزدہ نہیں نہیں وہ بھی نہیں بات یہ ہے کہ اٹھارویں گیر پہ پاؤں آئے جیٹ لاگ میں اپوزیشن کے جیٹ لاگ سے حکومت نہیں نکلی اور حکومت کے جیٹ لاگ سے اب یہ اپوزیشن نہیں نکلی وہ بھی مرے مکے پڑے ہیں کنفین اور ڈا рекشن لیس ہونے کی وجہ سے حکومت اور یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مرے مکے پڑے ہیں بات اس بات اس کی نہیں ہے بات میں صرف یہ کرتا ہوں عمران خان صاحب نے ہمیں بائیس سال بتایا اور عمران declaration بker صاحب کی ساری دریافت ہیں میڈیا سوشل میڈیا کی اور عمران خاند کی ساری زندگی گزری سڑکوں پہ چراہوں پہ گراؤنڈز میں اور ہر جگہ گراؤنڈ سے کنٹینر پہ بھی اور کنٹینر ایک سو چوبیس اور چوبیس دن کے وہ جو فیمس دھرنا بہت ساروں کے سامنے ہے عمران خان صاحب نے ایک پرامیس کیا تھا اور یہ ان کا ہم نے مانا کہ یہ کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ میں کنٹینر دوں گا میں میں نے اس پہلی میٹنگ میں کہا خان صاحب آپ ساتھ سبیلیں بھی دیں جس میں روح افضاء ہو جس میں مجھے کیونکہ دودھ سوڑا پسند ہے میں چنہ چاٹ کی ساتھ میں درو جائے میں پینڈو ہوں نہیں چنہ چاٹ اپنا نائس میں ڈنڈا ڈالیں کیوں میری خواہش نہیں ہو سکتی کہ میں اس ملاقات میں نہیں تھی دیکھیں آپ اپنی بات آپ خود بتائیں اپنے بڑے چنہ چاٹ باد میں ڈلوائیں میرا تھا وہ چھوٹے ہوتے نا مجھے روح افضاء ملتا تھا دودھ سوڑا بڑے پی جاتے ہیں بٹی آپ نے گڑ شکر کا پانی وہ نہیں مانگا سر وہ ستو ستو پا ڈال کے ستو ستو بھی ستو بھی تمہیں پلایا جائے میں نے کہا کہ گڑ شکر کا شربت پی کے یعنی ان کو روح افضاء دے کے اور روٹیاں ان کو کھلائی جائے ہیں اپنا باجرے کی اور مکہ کی روح افضاء نہیں نہیں یہ ذلت ہے بھائی اپنے اپنے دیکھیں اپنی خود بتائیں میں نے اپنا دودھ سوڑا بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ بھی دیں ان کو کرنے دیں بلیو می یقین کریں میرا یہ یقین کریں اگر یہ نواز شیف ایک اس ملک پہ بینظیر بھٹو نے ایک ظلم کیا تھا ایک گوال منڈی کے ایوریج مائنڈڈ آدمی کو کاروباری آدمی کو جو مارشاللہ کا آدمی تھا جس کا کچھ بھی نہیں تھا اس کو لیڈر بنا کے چلی گئی اس کے ساتھ ایسا گڈہ لگایا آڈہ لگایا وہ سی ایم پنجاب تھا نواز شیف بی بی نے بنایا یا اس وقت کی اس سابنشمنٹ نے بنایا تھا امران خان صاحب کیا کر رہے ہیں آج امران خان صاحب ایک اور جو جس جو اٹھائی جس کے بڑے خوبصورت اٹھائیس ٹویٹ ایوریج پارڈے مریم نواز جو کرتی ہیں اس ملک میں جو اس کیzen کی آپ والی کو économique بڑے سابنشمنٹ اس ملک میں والی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ جھوٹ ڈیکلیڈ جھوٹ تھا اس کی کوئی والی او نہیں ڈیکلیڈ جال ساز ہو اس کی کوئی والی او نہیں ڈیکلیڈ کارٹ کا وہ کون سے فانٹ تھا کیلبری فانٹ ڈیکلیڈ ٹرسٹت نے جھوٹھ تھے جس کا کوئی غربت سے تعلق نہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں جس کی دو خواہشیں ہیں کہ یہ پی ام ہاؤسہ ایدھر تک پہنچنا اور والے صاحب کو باہر نکالنا اس کے علاوہ کوئی کوئی تعلق نہیں اب اس کو یہ عمران خان صاحب اور اس کی عمران خان نے اس کی جو ساری منجمنٹ مل کے وہ اس کو لیڈر بنانے کو خدا کے لیے یہ نہ کریں ان کو دیں یہ جو منڈی والا تھا باودین منڈی باودین وہ بھی کرنا چاہیے تھا فیصلہ باد کرنا چاہیے تھا کنٹینرز مت لگائیں رستے مت روکیں ان کو ازادی ازار ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے عمران خان صاحب کو خود نکلنا چاہیے یہ چیزوں کو کرنا چاہیے یہ نوٹسیز پہ نہیں چلتے ملک چودی نصار نے مریم کو کہا تھا ایک مرتبہ کہ ٹویٹر پہ حکومتیں نہیں چلتیں عمران خان صاحب ٹویٹر پہ حکومتیں نہیں چلتیں آپ کو حکومت آپ کو فیلڈ میں آنا پڑے گا آپ فرنٹ فوٹ پہ آئیں پانچ سات بندے جو ان کے گھرہ ڈالک میں ابھی فرنٹ فوٹ پہ نہیں ہے خان صاحب متنے تو فرنٹ فوٹ پہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ سے اچھا وہ جو آخری بات ہے وہ اٹھاروہ گیر یہ اٹھاروہ گیر غصے میں ہے عمران خان صاحب کو اب اللہ نے ہی از پرائم منسٹر پاکستان اللہ نے نواز دیا ہے اب تو ٹرمپ بھی اس کو عظیم قیادت کہہ چکا ہے ٹرمپ بھی اس کہہ چکا ہے ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے کہ طاقت وقت پرین ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ کرپشن کے حلاف کامیاب ہو جائے گا ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ اٹھاروہ گیر غصے میں نکل نہیں سکتا ہے آپ کا بھی اٹھاروہ گیر لگیا ہے ایک حکومت کا اٹھاروہ گیر لگیا ہے اور اشارت بٹی صاحب کا بھی اٹھاروہ گیر تو آپ اگر ٹرمپ کہہ چکا ہے تو ٹرمپ کا پتہ چالے چکا ہے تو آپ ان غریبوں کو ان چھوٹے موٹے کیڑوں مکڑوں ان کو جانے دیں جلسے کرنے دیں جی افتخار صاحب ارشاد یہ ٹرمپ کون ہے یار ایک وہ ٹرمپ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے مکار ہے یہ ٹرمپ وہ ہے جس کا میں نے ٹوئٹ کیا تھا افتخار صاحب کے میں نے ٹوئٹ کیا تھا اس نے کہا تھا نظیم کی عادت ہے تو میں نے کہا ٹرمپ جانی تو نے سیلیکٹڈ اور کٹ پتلی کو عظیم کی عادت بنا دیا تجھے ڈر نہیں لگتا ہے کہ نیتی لڑکی سے جی افتخار صاحب کوئی کلی پر اس کے بعد مجھے بریک پہ نیتی لڑکی کو میں نیتی لڑکی کا جواب دوں گا بریک کے بعد اچھا بریک سے پہلے ریدے سر اس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہوگا مجھے بتائیے گی ارشاد ٹرمپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں میں اوڑا خوش ہوں کہ ارشاد کو سر اس دنیا کا نظام دیکھیں ٹرمپ بن گیا امریکہ کا بورس یلسن بن گیا پرطانیہ کا ارشاد مجھے ارشاد مجھے کچھ کہنے دو میرے پیارے میرے خوبصورت بچے اینک تُنہیں بڑی پیاری پیانی شروع کی ہے تیرا لباس چینج ہو گیا تیرا براوا چینج ہو گیا میری بات وہ اور سے سا میں قربان دیکھ میرے دوست میرے دوست ایک تیسری قوت کو ہم اس لیے سپورٹ کرتے تھے کہ چلے جو تیس سال کی حکمرانی ہیں وہ ختم ہوگی اور ایک بیٹر اور پوزیٹیو حکمرانی چلے گی لیکن جو کچھ ہوا ہے ایک سال تین سو پینسل دنوں میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں بہت بات دے لوں اگر تو آپ نے لوگوں کو جیرو میں بھیجنا ہے اور ان کو آپ نے ضریل کرنا ہے تو آپ پھر پولٹیکس نہیں کر سکتے آئیے ارشاد بھٹی صاحب میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں میرے صاحب خیبر پختون خاک کا دورہ کریں اور چھ سال سے وہاں پہ ان کی حکومت ہے چلیے ہم جو میرٹس کا طریقہ کار عمران آپ کو پڑھاتا ہے اور مجھے پڑھاتا ہے ہم چل کے دیکھیں کیا خیبر پختون خاک کی کوئی تحصیل کوئی گاؤں اس میرٹس پہ پورا اترتا ہے اگر اترتا ہے تو آپ جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں میں آپ کا ساتھی ہوں گا اور آپ کے ہم رکاب ہوں گا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے گلی گلی محلے محلے میں دیوانہ بار پھروں گا لیکن اس سے پہلے جہاں پہ چھ سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں اس کا دم دورہ کر لیں ٹھیک ہے میرا خالی افتخار صاحب میرا خالی ایک پروگرام اس پہ رکھ لیتے ہیں بڑا اچھا ایڈیا دی آپ نے ٹھیک ہے افتخار صاحب آپ دونوں بھی چلیں میرے اس پہ تیاری کریں گے اسی پہ کریں گے ابھی چونکہ میرے پاس وقت تھوڑا مقتصر ہے ہمیں بریک پہ جانا ہوگا آپ دونوں کا بہت یا آگے بڑھ کے ہم نے ایک اور انتہائی عام ایشو پر بات کرنے گھرے لو تشدد کے واقعات سے متعلق آئے روز ہمیں جو خبریں سننے کو ملتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تمام خواتین تمام حضرات اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ آپ یقینا کسی نہ کسی ایک شخص کو ایسے ضرور جانتے ہوں گے جس پہ گھرے لو تشدد ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گھرے لو تشدد کے واقعات سے متعلق آئے روز ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں انہی خبروں میں اور واقعات سے جو جوڑی خواتین ہیں ان کو انصاف کے حصول میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے اب ایسی خبر گزش سے دنوں آئی تھی الیکٹرونک میڈیا سے جوڑی خاتون تھی فاطمہ سوہیل سامنے لے کر آئیں وہ اس تشدد سے متعلق سٹوری جو اپنے خاون موسیٰ نباس کے ہاتھوں وہ سہتی رہی ہیں پھر انس کو اس کیس سے متعلق مقدمہ درج کرانے میں جو مسائل جھیلنا پڑے وہ بھی سب کے سامنے تھے جو انہوں نے خود بتایا آج کے واقعے میں ہم ایسی واقعات کے متعلق بات کریں گے اس سیگمنٹ میں اور خاص طور پر ایسی خواتین جو گرددد کا شکار ہیں یا آپ کے آس پاس کسی کے بچے کو ایسا مسئلہ ہے جس سے متعلق آپ بات کرنے سے گبراتے ہیں تو آج کا یہ سیگمنٹ آپ ضرور دیکھئے آج آپ کو آپ کی دل و دماغ میں جو دبے سوالات ہیں ان کا جواب تلاش کریں کوشش کریں گے ایسے مسائل کے حل کے لیے کہ آپ کی رہنمائی بھی ہو اور بینہ کسی پریشانی اور مسئلے کے آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے ہمارے ساتھ موجود ہے منسٹر آف یومن رائٹس ڈاکٹر شیری مزاری بہت شکری راک صاحبہ جو ایشو جس پر میں بات کرنے والی ہوں ویسے تو یہ بڑا پاکستان میں کومن ہے لیکن ابھی ریسنٹلی اس لیے یہ لائم لائٹ میں آیا بکاوز فاطمہ سوہیل نامی ایک لڑکی نے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آ کر بات کی اور پھر فائنلی اس کے خوابن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی لیکن یہ ایک واقعہ ہے اس کے بعد یہ دوبارہ معاملہ کہیں پیچھے چلا جائے گا انلیس کوئی اور فاطمہ سوہیل ٹائپ لڑکی آ کر بات نہیں کرتی لیکن اس کو لانگ ٹرم کیا اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مجھے فاطمہ سوہیل کا پتہ ہے بکاوز ان کے لائر نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا ووٹس ایپ پہ جیسے کافی لوگ کرتے ہیں میں ان کو جانتی نہیں تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں ہیلپ کروا دے ایف آئی آر نہیں پولیس ریجسٹر کر رہی تو پھر ہمارے آفیس سے ہم نے بات کی سی سی پی او سے اور انہوں نے کہا بلکل لوجیکلی بھی ایکسپلین کہ اس کا ہر شہری کا حق ہے ایف آئی آر ریجسٹر کرنا بیسک ایف آئی آر یہ پولیس کا کام انویسٹیگیٹ کرے غلط لکھی ہے یہ پولیس کا چوائس نہیں ہوتی اس میں اگر کوئی شخص ایف آئی آر ریجسٹر کرنا چاہتا ہے اس کا بیسک حق ہے ہمارے آئین کے مطابق اس کا رائٹ ہے یہ تو انہوں نے ریجسٹر کر لی بہت یہ دی علاقوں میں اور کیا کہتے ہیں عورتوں کے لیے یہ بہت ایشو ہے بہت کم شہروں میں عورتوں کے تھانے ہیں جہاں جا کے ریجسٹر کر سکے ہیں ایف آئی آر پھر دوسرا ویسی بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے جانا اور خاص کر فیملی میٹرز میں اپنے ہزبند کے خلاف یا بھائی کے خلاف یا باپ کے خلاف پروپرٹی میٹرز میں خاص طور پر تو یہ بہت سے ایشوز ہیں ہماری حکومت کی کیونکہ پرائیورٹی ہے کہ انصاف اور جو پساوہ طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانے کا تو ہماری منسٹری نے ویننس پروگرامز بہت سارے شروع کی ہیں اور ہم نے کئی علاقوں میں ڈسٹرکس میں بکلا کی گروپس بنائیں جو پرو بونو ایڈوائز دیں ہماری ون زیرو نائن نائن جو ہیلپ لائن ہے یہ ایکٹیو ہے اور ہم نے بلکہ کہ خیبر پختونخواہ میں تو پیسکو والوں نے اپنے بل پر ڈال دیئے ہیلپ لائن اور ہم نے اب ریکویسٹ کی ہے منسٹر سے کہ آپ باقی ادھر آئی ایس کو میں سندھ میں پنجاب وغیرہ میں بلوچسان میں ہماری ہیلپ لائن اپنے بل پر ڈال دیں ہیلپ لائن کیا بات کریں یہ ذرا تھوڑا اس لئے امپورٹن پوائنٹ ہے بہت ساری لڑکیاں یہ دیکھ رہی ہیں جو شاید اس پوائنٹ پہ ہوں کہ وہ فون کریں نہ کریں جب ون زیرو نائن نائن پہ وہ فون کرتی ہیں کون فون اٹھاتا ہے کیا پھر فسیلٹیز آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس on the spot کیا کہتے ہیں ایک نہ ایک وکیل پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں یہ ہماری ٹوینٹی فور سیون نہیں ہوتی رات کو ہم بند کر دیتے ہیں بکوز آف فائنینشل ریزنز بٹ ادوائز یہ بلکل سات دن ہے سیون ڈیز آف دو وی اور یہ کتنے سے کتنے بجے کے درمیان اور یہ صبح آٹھ بجے سے شام کے آٹھ یا دس بجے تک جلتی ہے کچھ ہمیں کم کرنا پڑا ہے بکوز آف ریسورسز بٹ اس کے دوسرا پھر آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کا جو سیٹیزنز پورٹل ہے اس پہ بھی کیونکہ کوئی بھی جس کے پاس نیٹ فسیلٹی ہو فون پہ تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے تو وہ ادھر اگر کمپلین دیتے ہیں وہ فوری طور پہ ریلیونٹ منسٹری کے پاس آتا ہے اور ہم پہ لازمی ہے کم ویدن ٹائم لیمٹ ایکشن لے کے رپورٹ بیک کریں تو ادھر بھی خواتین ڈومیسٹک ابیوز کی شکایات بلکل ہر چیز کی شکایت ڈال سکتے ہیں دوستی کو ڈیوز کی بھی اس پہ آئی ہیں آپ کو شکایات ہمیں اس پہ آئی ہے انہیرٹنس پہ آئی ہے اور پہلے ہوتا تھا کہ منسٹریز کا یوزرل جو ایک بیوروکرائٹک طریقہ ہے کہ ایکشن ٹیکن ایکشن ٹیکن کا مطلب تھا بات کر لیا آپ نے کسی سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ ایکشن ٹیکن نہیں ہے آپ بتائیں آپ نے مسئلہ حل کیسے کی ہے تو اب وہ پریشر بھی ہے منسٹریز پہ تو ادھر سے بھی کمپلینٹ آ جاتے ہیں تو یہ دو کسی کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کمپلینٹ کرنے کیلئے تو اس کے یہ ٹول فری ہے اس پہ پیسے لگیں گے یا نہیں لگیں گے یا کچھ دینا ہے میں اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ جو خواتین سن رہی ہیں اگر ایک سانگھڑ میں کوئی بیٹھی عورت آپ کو فون کرے گی لیکن چاروں صوبوں میں قوانین تو مختلف ہیں دیکھیں کئی ایشیوز ہمیں سندھ سے آتے ہیں ایک تو for some reason میرا واتس ایپ نمبر سائی دنیا کے پاس ہے but it's good cases آتے ہیں accessible ہے آپ یہ بالکل accessible ہے اور ہماری منسٹری کے دروازے بھی ہر وقت کھلے ہوتے ہیں there's no this thing تو وہ کیا کہتے ہیں سندھ سے کئی cases آتے ہیں کوئی افوا کر گیا کوئی کچھ کر گیا پھر ہم سندھ کو میں تو ڈیریکٹلی پولیس سے بات کر لیتی ہوں لوکل پولیس سے بجائے ایک بڑا افسر ڈھونڈو پھر نیچے جاؤ کیونکہ کام اسی لوکل لیول پہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی کئی دفعہ میں بڑے I must say cooperation ہمیں provinces سے آتی ہے پولیس سے cooperation ہمیں پاس آج تک I have not met کوئی جس کو میں نے بات کیو یا میرے office میرے جو point person ہے اس نے بات کیو کہ پولیس نے ہمیں cooperate ہمیں ساتھ نہ کیا لیکن چونکہ وہ آپ تھی نا ڈاکس صاحبہ ایک عام خاتون کے لیے آسان نہیں ہے پولیس discourage کرتی ہے بلکل کرتی ہے دیکھیں ہم اب awareness programs کریں ہم نے ایک شروع میں کیا تھا women کے inheritance rights پہ وہ ہم پھر سے اب شروع کریں گے آج کل ہمارا child abuse کے خلاف ایک awareness program چل رہے بلکہ آپ کا channel کافی ads ہمارے وہ چلا رہے اور channels بھی چلا رہے اب ہم کیا کہتے پولیس training انشاءاللہ میں نے ایک committee بنائی ہے جس میں IG اسلامباد ہے اور جس میں ہمارے تینوں اسلامباد کے M&A's ہیں ہم کٹھے مل کے اسلامباد کیونکہ آپ کو پتہ ہے devolution کے بعد جو اسلامباد child protection act ہے قانون ہے اس کو ہم operationalize کریں گے ٹی وی پہ ads چلا رہے ہیں ہم child abuse کے اس کے ساتھ ساتھ جب سکول اب کھلیں گے تو ہم سکولز میں جائیں گے including میں خود جاؤں گی جیسے سکولز کھلیں گے probably عید کے بعد تو ادھر ہم جا کے awareness parents کو teachers کو اور بچوں کو ویڈیوز بھی دکھائیں گے ان سے باتچیت بھی کریں گے ایک سکول میں میں گئی تھی پھر اس وقت exams کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں بڑی positive feedback ملی ہے تو awareness program جو ہے نا وہ ہر چیز پہ ہمیں کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ police sensitization ہمیں ایک تو child abuse کی sensitization کر رہے ہیں دوسرا ہمارا ایک اور sensitized program almost تیار ہے transgenders پر اور domestic violence پہ بائی دوئے کئی دفعہ police sensitization بھی ہوئی ہے کم ہوئی ہوگی because overall یہ بہت بڑا problem ہے بہت بڑا problem ہے دیکھیں for example ایک خاتون ہے اس کا سب سے بڑا خوف ہے police کے پاس بلکل مطلب اس کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے محفوظ نہیں محسوس کرنا اب پولیس عورتوں کے پولیس تھانے بھی بڑھڑے ہیں لیکن اس issue کو ہم نے resolve کرنا ہے cooperation with the provinces کیونکہ prevention issue ہے کہ rural areas میں یا outlying districts میں women police ہونی بہت ضروری ہے دیکھیں چاہے وہ اس کی performance اچھی ہو نہ ہو بہت اگر عورت کو پتہ ہے کہ اس دفتر میں ایک عورت بیٹھی ہے تو وہ جائے گی زیادہ اس کو ایک confidence ہوگا لیکن میں سمجھتی ہوں اور وہ نہیں کر سکتی پرائم منسٹر کا جو citizens portal ہے اور جو ہماری help line ہے ان کو بیش use کریں ان کو response ملے گا لیکن اس کے بعد کا جو مرحل آیا اس سے بھی خوف آتا ہے اس سے پھر ہم take up کریں گے اس سے خوف ہی آتا ہے کہ اگر وہ جائیں وہاں پر لیکن نہ ان کی بات صحیح سے سنی جائے بلکہ جس کے خلاف وہ شکایت کرنے جا رہے ہیں اس کو سزا نہ لے بکوز اکثر نیچلے لیول پر ملی ہوتی ہے انتظامیاں یا پولیس نہیں دیکھیں لیکن اگر آپ ہمیں for example اگر آپ contact کریں ہمیں help line پہ یا مجھے what type کر دیں یا کچھ تو پھر پولیس کو بھی پتہ ہے کہ ہم we are involved تو بہت مشکل ہوتا ہے ان کو پھر کسی کو harass کرنا اور دوسرا ہم عورت کو وکیل کا نام بھی دے سکتے ہیں نا تو پھر ایک وکیل بھی اس کو مل جائے گا وہ بھی free of cost ہوگا اس کے لیے free of cost ہوگا اور ابھی ہمارا وہ legal aid کا پورا ایک قانون بن رہا ہے اور system formalize ہو رہا ہے جس سے ہر شخص کو جو نہیں afford کر سکتا وکیل اس کو state کی طرف سے وکیل ملے جیسے آپ نے کہا یہ service 1099 اگر اس پہ call کرے خواتین statistics but ہمیں ہفتے میں thousands کی calls آتی ہیں بہت calls آتی ہیں بہت یہ نمبر کافی عرصے سے ہماری help line کافی پرانی ہے تو اس وزتے people know about it اور ہم جب بھی کوئی چیز بھی کرتے ہیں جیسے ہم جب child abuse کے خلاف posters لگاتے شہر میں یا کچھ تو ہم help پروگرمز بھی ڈال رہے اور پیسکو کا اگزامپل تو ہے اب امید ہے باقی یہ بھی الیکٹرسٹی کمپنیز بھی ڈال دیں گی تو اس سے آؤٹریچ بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے چونکہ آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھائیں اگر پروگرمز اس وقت اتام پہ بھی جا رہا رہا ایک سال میں آپ سمجھتی ہے ہیومن رائٹس کی جو معاملات ہیں نئے پاکستان میں بہتر ہوئے ہیں ایمپروو ہوئے ہیں ایف ییس تو کیسے ایف نو دین بائی دیکھیں ییس ٹو دیکھنے کہ ہم نے ایک تو رائٹس بیسٹ پروچ پہلی دفع کی ہے آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ اس مسلم سٹیزنز کا مجھے مائنورٹیز کا ورڈ نہیں پسند یہ ان سب کو حقوق ملے ہوئے ہیں آئین میں یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کو دے حقوق اور سیف گارڈ کرے ان کو ان شور کرے تو اگر بچے کے ساتھ تشددت ہو رہے اس کا حق مارا جا رہے اور ساتھ انٹرنیشنل یومن رائٹس کنونشن بھی سائن کی جس پہ ہم پہ اور ہمارے فرض بڑھ گئے تو لیکن یہ کہنا کہ حالات بہت اچھے ہوگئے نہیں کیونکہ وقت لگتا ہے ہر چیز کو امپروف کرنے میں بٹ ایک ہم نے وینس بڑھائی ہے دوسرا جو قوانین ہم نے دیکھے کہ جدر نہیں تھے قوانین ادھر ہم نے نئے قوانین پارلیمنٹ میں کر دی ہیں وہ سینڈنگ کمیٹی بھیجنے انہیرٹنس کے ہیں پھر زینب الڈ بل ہے پھر پیپل ویڈ ڈسیبیلیٹیز کا بل ہے اور جدر ہم نے دیکھا کہ قانون ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کو ہم امپلیمنٹ کرا رہے اور کئی ایسے ایشوز ہیں جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ ہماری منسٹری نے ٹیک اپ کی ہیں اور ہم ڈائیلوگ کر رہے ہیں ایک بڑا ایشو جو ہے انفرس ڈسیپیرنس کا یہ ایشو بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے اس کے اوپر آپ کی جماعت کی ہماری بلکل سٹرونگ پوزیشن ہے بکوز جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا تو ہم اب سٹیک ہولڈر سے بات چیت کریں ایک بل ہم نے بنایا وہ بھی گیا وہ ویٹنگ کے لئے لاؤ منسٹری میں تو یہ ایسا ایشو ہے جو آپ اگر ریکار دیکھیں پچھلی تو ایسے بہت سے ایشو ہیں جس پہ لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے چائلڈ ابیوس پہ بھی آپ کو پتہ ہے لوگ گوڈ ٹاچ بیڈ ٹاچ اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہے لوگ جو فیملیز میں چائلڈ ابیوس ہوتا ہے اس پہ نہیں پہ انکوٹیبل ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑی ویہیکل ہے اس طرح کے معاملات کو سامنے لانے میں آپ کی گورنمنٹ کیا سوشل میڈیا پہ بین لگانے لگی کل اخبار میں پڑی تھی آپ نے میرا ٹویٹ پڑا ہے لیکن بی ٹی کے جیرمن تو کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ان کو حکومت سوشل میڈیا کو بین کیوں کرے گی سب سے زیادہ سٹرن پی ٹی آئی کی ہے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ملا ہے سوشل میڈیا سے تو ہم ہم سوی سائیڈ لیں کہ ہم بین کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور غالباً انہوں نے کہا تھا کہ جو بلیسفیمس میٹیریل ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا بارحال سوشل میڈیا کا بین ایک تو وائبل ہی نہیں ہے دوسرا ہماری حکومت جس ہماری سب سے زیادہ سٹرن ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہم کیوں اس کو بین کریں ٹھیک ہے آخری سوال اپوزیشن کہتی ہے ہمیں ریلیز نہیں کرنے دی جا رہی ہمیں دکھایا نہیں جا رہا یہ اس کے بارے میں پچھلی کیابنٹ میٹنگ میں بلکل یہ دیسیزن ہوئی تھی اور پرائیم مینسٹر نے بڑی سٹرونگ نہیں کہا تھا کیونکہ کوئی اس میں پابندی نہیں ہونی چاہی اگر جلسے کرنا چاہتے باقی سیاسی پارٹی بلکل کریں ہم ہمیں کیا پنجاب کی انتظامی خود ہی میرا چیال میں یہ میسیج بڑی کٹیگوری کنوے ہو گیا ہے بہت شکریہ شیلی مزیز موجود تھی پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں پاکستان تحریک عزیر آزم عمران خان نے کرتار پورا داری کا سنگی بنیاد رکھا تھا جس سے نہ صرف پاکستان کے بلکہ بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی بہت جلد اس ایسا اکدام کے بعد اب حکومت کی جانب سے بہتر سالوں بعد سال پرانے گردواروں کو بحالی کے بعد کھول دیا گیا ہے متروکہ املاک بوٹ کا کہنا ہے کہ ان کے زیرے تمام غیر مسلم برادری کی عبادت گاہوں کی بحالی مرحلہ وار کی جائے گی اور ہر برس ایک یا دو مقدس مقامات کو بحال کیا جائے گا اور اس حوالے سے جنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور اس سلسلے میں محکومت ہے وہ اچھے اقدامات لے رہی ہے جس کی عالمی سطح پر بھی تعریف کی جا رہی ہے پروگرام کبھا ختم ہو گیا ہے اپنا فیڈبیک حمد انا مت بھولیے خیال رکی خدا فیس